اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہیس فرس فلائٹ کے questions and answer یہ آپ کا پہلا لیسن ہے بک کا جو ہم پڑھ چکے ہیں اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے important questions ہیں جو آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں اور ہم نے ان کے answers کس طرح سے دینے ہیں اور کیسے وہ questions attempt کرنے ہیں let's see ہمارے پاس کون سے important question ہے question number one according to your exams جو آ سکتا ہے آپ کے پیپر میں what is the young seagull afraid of کہ وہ ننہ بگلا کی چیز سے ڈر رہا تھا یاد ہے آپ کو جب ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیوں ڈر رہا تھا اکیلا بیٹھا ہوا تھا چٹان پر وہ اس لئے ڈر رہا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ وہ اڑ نہیں سکتا اور اس کے پر جو ہے اس کے اڑنے میں help نہیں کریں گے وہ نیچے گر جائے گا چٹان پر سے نیچے سمندر میں گر جائے گا وہ سارے reasons تھے تو یاد آیا آپ کو کچھ جی تو اس کا answer ہم نے کس طرح سے لکھنا ہے وہ ساری وجوہات جن کی وجہ سے وہ ڈر رہا تھا تو آپ نے وہ reasons یہاں بتانے ہیں کہ وہ سب سے پہلے تو اڑنے سے ڈر رہا تھا اس سے اپنے پروں پر یقین نہیں تھا اور اسے لگتا تھا وہ سمندر میں گر جائے گا یہ ہے ہمارے پاس question number one اور یہ آپ کے paper میں بھی آ سکتا ہے اب ہم نے اس کو attempt کس طرح سے کرنا ہے اگر یہ ہمارے paper میں آ گیا تو ہم نے اس کا answer اس طرح سے لکھنا ہے the young seagull وہ جو ننہ بگلا تھا afraid of وہ ڈر رہا تھا making the first flight پہلی اڑان بھڑنے کی office life اپنی زندگی کی اپنی زندگی کی سب سے پہلی اڑان بھڑنے کیلئے ڈر رہا تھا to him اس کے لئے it is a life risk life risk ہوتا ہے risk خطرہ کہ اس کی زندگی کو خطرہ تھا انہیں میں to fly over the very vast ocean بہت ہی وسیع سمندر پر کہ اتنا بڑا پھیلا ہوا دور تک سمندر ہے اسے لگ رہا تھا اگر وہ اس کے اوپر اڑے گا تو وہ نیچے پانی کے اندر گر جائے گا besides بھی سوچ رہا تھا کہ his wings اس کے جو wings ہیں پر ہیں will not support him اسے سہارا ہی نہیں دیں گے during the flight اس کے اڑنے کے دوران یہ ہے ہمارا first question کا answer اس طرح سے آپ نے اس کو attempt کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ والا question paper میں آ جائے تو next question اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے question number two جو ہمارے پیپر میں آ سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے why don't his mother his brother and sister give him food کہ اس کی ماں نے بھائی نے اور بہنوں نے اسے خورا کیوں نہیں دی تھی یہ ہم نے پڑا ہے نا کہ وہ اکیلہ بیٹھا ہوا تھا اور سب اس سے دور بہت اڑھے تھے اور مچھلیاں پکڑ کر کھا بھی رہے تھے لیکن اسے کوئی بھی کھانا نہیں دے رہا تھا تو کیوں اسے نہیں دے رہے تھے کیا وہ اسے پیار نہیں کرتے تھے ایسا نہیں تھا وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے صرف اس وجہ سے اسے کھانا نہیں دے رہے تھے وہ یہ چاہتے تھے اس کی جو مدر ہے اور برادر ہیں کہ وہ اڑے کوشش کرے try کرے انہیں کی attempt کرے اور اپنے لئے خود کھانا تلاش کرے کیونکہ آخر کب تک وہ اسے خوراک دیتے نا کب تک کھانا دیتے اور وہ جو ننہ سیگل تھا وہ تو attempt ہی نہیں کر رہا تھا انہیں کی صرف یہ ریزن تھا جس کی وجہ سے اس کی مدر نے برادر نے اور سسٹر نے اسے کھانا خوراک نہیں دی تھی اب اس کا آنسر آپ نے پیپر میں کس طرح سے attempt کرنا ہے اگر آپ کو یہ question آ جاتا ہے why don't his parents his brother and sister give him food کہ اسے کیوں لوگوں نے خوراک نہیں دی تھی ہم اس کے آنسر میں کس طرح سے لکھ سکتے ہیں ہم لکھیں گے his parents اس کے والدین نے his brother and his sister اس کے بھائی اور بہن نے don't give him food اسے خوراک نہیں دی because کیونکہ they want they they سے مراد یہاں سب آ گئے ہیں اس کے فادر بھی mother بھی sister اور برادر سب they want وہ سب یہ چاہتے تھے the young seagal کہ وہ جو ننہ بگلا ہے should make an attempt to fly کہ اس سے should make an attempt کہ ایک کوشش کرنی چاہئے اڑنے کی like them بالکل ان کی طرح جس طرح سے وہ سب اڑ رہے تھے and search اور تلاش کرنی چاہئے for his food اپنی خوراک by himself خود سے خود سے اڑ کے اپنی خوراک اسے ڈھونی چاہئے اس وجہ سے صرف اس کے گھر والوں نے اس کے parents نے اور بھائی بہن نے اسے کھانا نہیں دیا تھا اس lesson کا question number 3 جو ہمیں اس طرح سے بھی آ سکتا ہے how does his mother force him to fly کس طرح سے اس کی ماں نے اسے انہیں کے لئے مجبور کیا تھا اب آپ کو یہ یاد آئے گا کہ جب وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا وہاں چٹان پر تو اس کی امی نے ایک مچھلی کا ٹکڑا اپنے موں میں لے کر آئیں اور اسے دیا لیکن دور سے ہی دیا اس کے بالکل قریب نہیں آئیں تاکہ وہ پکڑنے کے لئے جیسے ہی تھوڑا سا آگے آئے تو وہ انہیں کی کوشش کرے اس طرح سے اس کی مدر نے اسے force کیا تھا اور اس نے جب خوراک پکڑنے کے لئے تھوڑا سا وہ آگے ہوا اور اس نے اپنے پر پھلائی اور وہ انہیں لگ گیا یہ وہ طریقہ تھا جس کی وجہ سے اس کی مدر نے اسے force کیا تھا انہیں کے لئے یہ کوششن اگر ہمارے پیپر میں آ جاتا ہے تو ہم اس کا آنسر کس طرح سے لکھیں گے اس کو ہم نے اس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے the seagull's mother کہ وہ جو بگلے کی ماں تھی is very clever وہ بہت ہوشیار تھی and shrewd shrewd ہوتا ہے صورتحال کو فوراں سمجھ لینے والا اور وہ آگئی when he thinks he thinks he سے مراد یہاں seagull ہے جب وہ سوچ رہا تھا کیا she will give him food کہ وہ اسے خوراک دے دیں گی وہ مچھلی کا پیس دے دیں گی but پھر کیا ہوا she stops near him وہ اس کے قریب پہنچ کر رک گئی but seagulls jumps to catch the تھا اور بھو کی وجہ سے وہ پاگل ہو رہا تھا اس لئے اسے برداشت نہیں ہوا اور اس نے اگرم سے jump لگا دی this is how یہ وہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے اس ننے بگلے کو اس کی والدہ نے اڑھنے پر مجبور کر دیا اگلا سوال جو ہمارے پیپر میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے جب آخر کار اس کی والدہ نے اسے مجبور تو کر دیا تھا انہیں کے لئے پھر اس کی فیلنگ کیا تھی کہ جب وہ اڑھا تھا اس نے اپنے پر پہلی دفعہ پھڑ پھڑائے کھولے اور اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ نہیں گر رہا تو اس کی کیا فیلنگ تھی یہ ہم نے پڑا تھا کہ کس طرح سے وہ پھر بار بار اپنے پروں کو پھلا رہا تھا اور کبھی نیچے آ رہا تھا اور بہت ہی خوشی سے آوازیں کچھ نکال رہا تھا اپنے موز سے تو وہ سب ہم نے اس کوسٹن میں اٹیمٹ کرنا ہے کیا اس کی فیلنگ تھی جب پہلی کار اس نے flaps his wings اپنے پروں کو پھڑ پھڑایا he finds that تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ he is not falling کہ وہ تو گر ہی نہیں رہا ہے he feels that اور اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ all his fears about making his first flight کہ جو اس کا fears fears کسے کہتے ہیں ڈر کو خوف کیوں کہ اس کا جتنا بھی ڈر ہے کس بارے میں about making his first flight کے اس کی پہلی اڑان بھرنے کے بارے میں war baseless وہ بالکل ہی بے بنیاد تھا وہ خامخواہ ہی ڈر رہا تھا جب کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی ہی انجوائز his first flight اس نے اپنی پہلی اڑان سے بہت زیادہ لطف اٹھایا اتنا زیادہ کہ of his life کیونکہ یہ اس کی زندگی کی پہلی اڑان تھی of his life so much so that he flaps his wings again and again کہ اسے اتنا مزہ آیا اڑنے میں کہ اس نے بار بر اپنے پر پھیلائے پھڑ پھڑائے اور وہ بار بر اڑتا رہا پھر مزید انچے سے انچا اڑتا رہا and utters اور اس نے بولا مو سے آوازیں نکالی very jubilant بہت خوشی کی کرائس آوازیں اور اس نے اپنے مو سے بہت خوشی کی آوازیں نکالنا شروع کر دی تھی یہ تھی اس کی اڑنے پرندے کی اڑان کے بارے میں سب سے significant کہتے ہیں important کو سب سے اہم بات کیا ہے تو ہم نے پڑا ہے اور آپ نے پڑا ہے لیسن میں وہ یہی ہے کہ وہ در اور خوف جو کہ بلکل ہی بیسلس تھا بے بنیاد تھا اور اس کا اپنا پیدا کیا ہوا تھا دوسرا یہ کہ جب ہم کوئی بھی نیا یہی چیز سب سے اہمیت کی حامل ہے اس لیسن میں جس کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں پیپر میں تو آپ نے اس کا آنسر کس طرح سے لکھنا ہے آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے اگر یہ آپ کے پیپر میں آجاتا ہے the significant thing کہ سب سے جو اہم چیز ہے about the کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے لیکن دے سے مراد یہاں وہی در یا خوف ہیں ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں اور بلکل ہی بے بنیاد ہوتے ہیں جبکہ ہم حقیقت پتا چلتی ہے ہم حقیقت کو پاتے ہیں اس سے بہت مختلف کہ حقیقت تو اس سے بہت مختلف ہے ہم جتنا زیادہ ڈر رہے تھے یا خوف ہا رہا تھا ہمیں چیزوں سے ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے ہم خام خواہی چیزوں سے پریشان ہو رہے تھے اسی طرح جب ننے سیگل نے بھی اٹیمٹ کی تو وہ پھر دو جائیں گے دو جائیں گے